جس طرح ہم نے پچھلے ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے کہ ایک جو ہے ایک دو ملٹیپل میڈیا پلیئرز ہے جو ہر ایک سسٹم پہ وہ اوپن نہیں ہو سکتے یا اگر ہمارے پاس فرنڈوں میں کوئی ایڈوانس میڈیا پلیئر جس لائک ویل سی انسٹال نہیں ہے تو ہم اس میں ہر ایک میڈیا پلیئر فائل کو اوپن نہیں کر سکتے ویل سی میڈیا پلیئر یا ایم پی فور جو ہے وہ کسی بھی میڈیا پلیئر فائل کو اوپن کر سکتا ہے پھر ہم نے یہ ایگزامپل بھی پڑی کہ اگر ایک لیپ ٹاپ ہے لیپ ٹاپ سے ہم نے لیپ ٹاپ سے ہم نے میموری کارڈ میں ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہے یا میموری کارڈ سے ہم نے لیپ ٹاپ میں ڈرائی ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہے تو ہم ان دونوں کو ڈائریکٹ کریکٹ کنیکٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کیونکہ جو ہے اس میں کمپیٹیبلیٹی ایشوز کا ہے کہ ڈاریک اس کے لیے ہم بیچ میں ایک کارڈ ریڈر یوز کریں گے جو کہ بائی دی یوز اف کارڈ ریڈر وچ ایکٹ ایز ایڈاوپٹر فور دیکسچینج اف ڈیٹا بیٹوین دہ لیپ ٹاپ اور میموری کارڈ ٹھیک ہے تو اس کے تروں ہم دونوں میں ڈیٹا ایک دوسرے میں ایکسچینج کر سکتے ہیں یا اگر ہم دوسری اگزامپل لیں آپ لوگ اکثر جو موبائل چارج کرتی ہیں یا لیپ ٹاپ چارج کرتی ہیں تو اس میں بھی ایک ایڈاوپٹر لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو کرنٹ آرہا ہوتا ہے جو کرنٹ آرہا ہوتا ہے 240 دی سی جو ہوتا ہے نا وولٹ 240 وولٹ کرنٹ ہے تو وہ لیپ ٹاپ اور جو ہے موبائل کے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے نارمولی ہم کمپیوٹر کوڑارک جو ہے کنیکٹ کرتے ہیں نا ایسی سے مگر لیپ ٹاپ اور موبائل کے لیے اتنا ہمیں نہیں چاہیے اس سے بیچ میں ایڈاوپٹر چاہیے ہوتا ہے کیونکہ کمپیوٹر تو ڈاریک اس سے آن ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے لیے زیادہ پاور چاہیے ہوتی ہے مگر لیپ ٹاپ اور موبائل کے چارجنگ کے لیے ہم اس کو آلٹرنیٹنگ کرنٹ ایسی سے نہیں چارج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو اس میں اگر آپ دیکھا ہوگا اس پہ بھی چوٹا سیک ایڈاوپٹر موبائل کے چارجر میں لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور لیپ ٹاپ کے چارجر میں بھی ایک چوٹا سا ایڈاوپٹر لگا ہوتا ہے وہ ایڈاوپٹر کیا کرتا ہے وہ آلٹرنیٹنگ کرنٹ کو ڈائریکٹ کرنٹ میں بھی کنورٹ کرتا ہے جو کہ اور یہ جو ہے ٹو فورٹی وولٹ بہت زیادہ ہوتا ہے فور دے چارجنگ آف موبائل فون اور لیپ ٹاپس تو اس کے جو ہے اس کے جو جو ہے ٹو فورٹی وولٹ سے اس کو کم کر دیتا ہے اس کی ریکوارمنٹ کے مطابق ایڈجیسٹ کر لیتا ہے تو یہاں پہ بھی ایڈاوپٹر کا یوز آپ دیکھ رہیے نا کہ جو ہے آلٹرنیٹنگ کرنٹ اگر ڈائریکٹلی ہم لیپ ٹاپ کو وائر سے کنیکٹ کر لیتے ہیں تو وہ کیا ہو جائے گا بلاسٹ ہو جائے گا اس طرح ٹھیک ہے یا اگر موبائل کوم کرتے تو وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے بلکہ کنپیوٹرز جو ہوتے ہیں اس کو ہم ڈائریکٹلی کنیکٹ کر لیتے ہیں آلٹرنیٹنگ کرنٹ سے مگر جو لیپ ٹاپ ہوتے ہیں موبائلز ہوتے ہیں تو اس کے چارجنگ کے لیے ہمیں چارجر میں ہمارے پاس جو ہے ایک ایڈاوپٹر لگا ہوتا ہے جو اس کی ریکوارمنٹ کے مطابق وولٹیج کو کم کر لیتا ہے ٹھیک ہے بیکوز وہ ٹو فورٹی وولٹیج پہ کام نہیں کر سکتا چارجنگ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اور ساتھ میں وہ وہ آلٹرنیٹنگ کرنٹ کو وہ ڈائریکٹ کرنٹ میں کنورٹ کر لیتا ہے اب یہ ہمارے پاس ہے step first create interface class media player advanced media player یہ دو interfaces ایک advanced ہیں اور ایک media player ہے media player is that which you have to be play play اور advanced media player is that which is used for the use for the incompatible media player for playing the incompatible media player files okay step two create concrete class implementing the advanced media player interface ٹھیک ہے جس طرح in this case vlc.player java ہے اس case میں جس طرح ہم نے اوپر یہ example یا ڈائیگرام میں ڈسکس کیا ہے اس case میں ہمارے پاس جو advanced media player file ہے actually a interface vlc player dot java مللہ vlc player جو ہے it's the actual advanced media player which is used for the playing for the playing all type of media player files ٹھیک ہے create adapter class media player interface media adapter dot java جس طرح ہم نے یہ اوپر ڈسکس کیا ہے adapter class ہم بنائیں گے adapter patron demo کے طرح ہم adapter class بنائیں گے جس کے طرح ہم اس کو access کریں گے ٹھیک ہے create concrete class implementing the media player interface audio player جو بھی audio player ہے video player ہے تو یہ دونوں جو ہے step four اور step five میں جو دو ہیں یہ والے ہمارے پاس یہ یہ media players three اور four میں یہ ہم use کریں گے اس کے طرح ہم یہ والے files ہم اس advanced media player file کے طرح ہم open کریں گے use audio player to player different types of audio format adapter pattern demo dot java ٹھیک ہے adapter pattern demo اس لئے ہم یہ class use نہیں کریں گے تو ہم ہم یہ patterns ہم یہ چیز apply نہیں کر سکتے ہم adapter pattern apply ہی نہیں کر سکتے جس طرح آپ main میں class بناتی ہیں ٹھیک ہے sorry object بناتی ہیں تو وہ object تب create ہوگا جب آپ اس کا class بنائیں گی ٹھیک ہے جب class ہوگا تو تب ہی وہ object بنے گا تو یہ یہ demo class ہوگی تو تب یہ adapter pattern کام کرے گا ٹھیک ہے اور اس case میں ہمارے پاس جو ہے یہ جتنے بھی media players files ہیں جو ہمارے پاس کسی بھی اس میں open نہیں ہو سکتے کہ in the absence of vlc player ایک جگہ پہ آپ نے کسی کوئی موبائل کی وڈیو ہے یا کوئی ایسی وڈیو ہے یا لیپ ٹاپ پہ کوئی وڈیو بنی ہے کوئی بھی ایسی وڈیو بنی ہے جو کسی دوسرے جو ہے اور اس کے کسی دوسرے موبائل میں یا لیپ ٹاپس میں اس پہ compatibility issue ہاتا ہے ہم اس کو play نہیں کر سکتے تو اس لیے اس کے لیے ہم یہی جو ہے different جو is in this case ہمارے پاس vlc media player use ہو رہا ہے ٹھیک ہے use ہوتا ہے جس طرح میں نے in case of charging any device like laptop and mobile phone میں نے آپ کو اس میں example دی کہ ہم ایک جو ہے اس کی جو ہے alternating current کو direct current میں کیسے یہ adapter reconvert کرتا ہے مگر by the absence of this adapter its charging charging جو ہے اس کی effect ہو سکتی ہے جی ہو سکتی ہے اور یہ جو جو بھی system ہے جو بھی suppose mobile ہے یا لیپ ٹاپ ہے اس کی charging without adapter mean by the alternating current یہ possible نہیں ہے سو اس کے لیے ہمیں اس کے لحاظ سے اس کے جو voltage کو adjust کریں گا اس کی requirement کے مطابق because laptops اور mobiles کو is compared to the computer pc یا اس طرح اس کے لحاظ سے اس کو کم voltage چاہیے ہوتا ہے جس طرح ہم لیپ ٹاپ کو computers کو direct open کر لیتے ہیں کس سے direct ہم والٹیج سے لگا رہتے ہیں ہم alternating current سے لگا رہتے ہیں اس کے لیے کوئی adapter کی نیڈ نہیں ہوتی میلہ وہ direct current پہ کام نہیں کرتا open نہیں ہو سکتا ہے اس کے لیے زیادہ power کی نیڈ ہوتی ہے اور لیپ ٹاپس اور mobiles کے لیے کم تو اس case میں ہمارے پاس جو ہے وہ convert کر لیتا ہے جو زیادہ voltage کی لائٹ جو اس کو کم والٹیج میں convert کر لیتا ہے اس کے requirement کے مطابق ٹھیک ہے یہ کہ playing the mp3 files playing mp4 files ملہب یہ ساری جتنے انویلیا and from the supported اچھے جتنے بھی ہمارے پاس جو files in this case ہمارے پاس یہ ساری files r type کے files یہ open ہو جاتی ہے by the use of adapter pattern demo ٹھیک ہے ٹھیک ہے